موسیقی ابن اتاش قسط نمبر سنتالیس موسیقی یہ ہے اس عظیم فاتح اور نیک انسان کی آخری آرامگاہ جس نے دنیا کی پہلی عظیم طاقت کی بنیاد رکھی جسے کورشِ آزم کہہ کر پکارا جاتا تھا اور جو داریوشِ آزم جیسے جاہو جلال کے مالک عظیم ترین بادشاہ کا پیش رو تھا یہ ذر تشت کے اولین پیروکاروں میں سے تھا لائیتس عالمِ استحجاب میں کھویا بلندو بالا مستدیل مقبرے کو دیکھ رہا تھا جس کے آٹھ زینے کافی چوڑے چکلے زمین سے اٹھتے ہوئے مرقد کے تنگ دروازے تک چلے گئے تھے شمامہ نے لائیتس کو بتایا کہ کسی زمانہ میں اس مرقد کا یہ دروازہ کھولا جاتا تھا اور اندرونِ مرقد بے شمار خزانے اور ہرے جواہرات رکھے تھے لیکن سکندر یونانی نے یبیلغار کی تو وہ یہاں سے قیمتی خزانے اٹھا کر لے گیا اور مرقد کے دروازے کو مضبوط پتھروں سے ہمیشہ کے لیے چندوا دیا لائیتس کے دل میں ایک خیال آیا اور اس نے زیرے لب مسکراتے ہوئے شمامہ سے سوال کیا آپ لوگ آگ کی پوجہ کرتے ہیں اور ہزاروں سال سے کر رہے ہیں آپ تو اتنی سمجھدار ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کو حقیقت دکھائی نہیں دیتی کیا آگ کا شولہ خدا ہو سکتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم خود آگ جلاتے ہیں اور یہ ہماری استعمال کی چیز ہے آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ آگ تو ہر چیز کو جلا دیتی ہے جبکہ خالق کائنات کسی جلانے والی ہستی کا نام نہیں شمامہ کے چہرے پر گہری سنجدگی دیکھ کر لائیتس تھوڑا سا گھبر آیا اس نے سوچا کہیں اس نے کوئی غلط سوال تو نہیں کر دیا لیکن اگلے لمحے شمامہ کا جواب سن کر لائیتس کی حالت دیکھنے والی تھی شمامہ کہہ رہی تھی آپ سے کس نے کہہ دیا کہ ہم لوگ آپ کو خدا سمجھتے ہیں آگ تو محض مظہر خداوندی ہے دیکھئے مسلمان ہونے سے پہلے آپ بھت مت سے تعلق رکھتے تھے آپ کے مذہب میں بھتوں کی پوجہ کی جاتی ہے جن میں یقصانیت یا وحدانیت کا شائبہ تک بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے مقابلے میں آگ ایک ایسی چیز ہے جسے دنیا کی کسی خطے میں جلاؤ ہمیشہ ایک جیسی ہی ہوتی ہے اور پھر جن بھتوں کی آپ بوجہ کرتے ہیں وہ سب مٹی یا پتھروں سے بنائے گئے ہیں با الفاظ دیگر مادی ہوتے ہیں لیکن آگ ایک غیر مادی چیز اور محض دیور ہے آتش کی یہی یکتائی ہے جسے ہم زرطشتیوں میں اہورہ مزدہ کی واحدانیت سے تشبیح دی جاتی ہے ٹھہریے میں یہ بات آپ کو ایک اور طریقے سے بتاتی ہوں آپ مسلمان ہیں اور میں مسلمانوں کے بارے میں جانتی ہوں کہ وہ خدا واحد کی پرستش کرتے ہیں لیکن خدا واحد کی پرستش کیسے کرتے ہیں ان کے سامنے خدا واحد کا مظہر کیا ہوتا ہے جسے وہ سجدہ کرتے ہیں یقیناً آپ کہیں گے کہ وہ مظہر مسلمانوں کا قبلہ ہے جو عرب کے کسی شہر میں کعبہ کے نام سے جانا جاتا ہے مسلمان اس کعبے کی طرف مو کر کے اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر کیا ہم یہ کہہ دیں کہ مسلمان پتھروں سے بنے ایک گھروندے کو سجدہ کرتے ہیں یقیناً نہیں قابہ محض مظہرِ خداوندی اور مسلمانوں کی مرکزیت کی علامت ہے بینہ اسی طرح آتشِ سوزان ذلطشتیوں کے خدا واحد کا مظہر سمجھی گئی ہے کیونکہ یہ ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہے اور اسی کی یقصانیت کی بنا پر آہورہ مزدہ کو خدا واحد کہا جاتا ہے لائتس کی حیرت کی انتہا نہ رہی اس کا ذہن بری طرح چکرا گیا اسے یوں لگا جیسے یہ معصوم اور رنجیدہ صورت حسینہ کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی بلکہ اپنے مذہب کی عالیمہ اور ایک ذہین خاتون تھی لائتس کے دل میں یقا یک شمامہ کی قدر بڑھ گئی تب لائتس نے شمامہ کو ایک نئے انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا بے شک آتشِ سوزا سے متعلق آپ کی وزنی بات کو دل مانتا ہے لیکن ایک خامی ہے جو مجھے مسلمانوں کے قابعہ اور آپ کے مذہرِ خداوندی میں موازنہ کرنے کے بعد دینِ آتش پرستی میں محسوس ہوگی میں سمجھتا ہوں آج کل کا زمانہ آتش پرستی کا زمانہ نہیں ہو سکتا قدیم دنیا آپس میں مربوط نہیں تھی لوگ ایک دوسرے سے دور دراز کے ملکوں میں آباد تھے چنانچہ اس وقت آتش ہی ایک ایسی چیز ہو سکتی تھی جس کی یقتائی کو انسانوں کے لئے مفید سمجھا جاتا لیکن اب انسانوں کے مابین رابطے باہمی ہے ہر ملک ہر قوم کے لوگ ایک دوسرے سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کا مناسب انتظام رکھتے ہیں چنانچہ ضروری تھا کہ اب انسانیت کے لئے کوئی ایسا مرکز ہوتا جو ایک ہی ہوتا اور جس کے گرد اگر دنیا بھر کے انسان چمع ہو کر انسانیت کو امت واحد بنانے کے لئے ایک وجدان حقیقی کے ساتھ اس کے گرد تواف کرتے یہی خوبی ہے مذہب اسلام میں جو مجھے نظر آئی اور میں نے اسلام قبول کیا کیونکہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا سب انسان اولاد آدم ہیں اور مختلف مذاہب بنا کر ایک دوسرے کے سال لڑنا خالصتا غیر فطری عمل ہے میری اس رائے کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے لائٹس کی بات سنکے شمامہ بری طرح چونکی اسے یوں لگا جیسے لائٹس ٹھیک کہہ رہا تھا وہ خود اپنے آباؤ اجداد کے لایانی عمل سے پریشان تھی چنانچہ لائٹس کے دل میں اس کی بات بیٹھ گئی چنانچہ لائٹس کی بات اس کے دل میں بیٹھ گئی وہ دونوں دیر تک مرکد کورش کی مختلف یادگر جگہوں کو دیکھتے رہے چلتے رہے اور آپس میں باتیں کرتے رہے چلتے چلتے لائٹس کو یوں لگا جیسے وہ دانائستہ طور پر شمامہ کے ساتھ خاصا گھل گیا تھا یہی بات شمامہ بھی محسوس کر رہی تھی ایک بلکل ویران سڑک سے گزرتے ہوئے لائٹس کو جامن کا ایک بھاری بھرکم درخت دکھائی دیا لائٹس نے چاہا کہ چند لمحے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر سسکا لیا جائے وہ خود بلکل بھی نہیں تھکا تھا لیکن ایک نازک دوشیزہ کو اپنے ساتھ اتنی دیر تک پیدل چلانے کے بعد اس نے یہی سمجھا کہ شمامہ کی خاطر چند ساتھ آرام بہتر ہوگا درخت کے نیچے جامن کے پتھے چوڑے یوں بکھرے ہوئے تھے کہ گویا ایک کڑکڑ کرتا دبیز قالین ان کے قدموں تلے بچھا تھا لائٹس کے کہنے پر دونوں کچھ دیر کے لیے وہاں بیٹھ گئے اب لائٹس نے پہلی مرتبہ اپنے مطلب کی بات کی شمامہ کلاتش قدے میں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ میں ایک مشکل میں گرفتار ہوں آپ کے والد اس سلسلے میں میری بہت مدد کر سکتے ہیں مجھے اچھا تو نہیں لگتا لیکن اب چونکہ مچھے دوست بن چکے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ محترم بزرگ سوسک سے اس سلسلے میں بات کریں یا جیسا آپ مناسب سمجھیں نہ جانے کیوں بات یہ کرتے ہوئے مجھے اپنے آپ میں ندامت سے محسوس ہو رہی ہے شمامہ سمجھ رہی تھی کہ لائٹس کو ندامت کیوں ہو رہی ہے وہ گزشتہ شب اپنے باپ اور لائٹس کے درمیان ہونے والی سب باتیں سن چکی تھی وہ جانتی تھی کہ نوجوان لائٹس اس کے ساتھ شادی سے انکار یا اقرار کرتے ہوئے کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کیونکہ وہ تب سے اب تک بالکل خاموش تھا حالانکہ شمامہ پوری شدت کے ساتھ یہ چاہتی تھی کہ جیسے بھی ہو اسے گوگے مادو سے چھٹکارہ مل سکے لائٹس تو اسے آسمانوں سے آیا ہوا نورانی شہزادہ محسوس ہوا جبکہ بدبودار مادو سے بچنے کے لیے تو وہ کسی بھی دوسرے مرد کو تصریف کرنے کو تیار تھی جو ہی لائٹس نے یہ بات چھڑی شمامہ کا دل زور زور سے دھکتک کرنے لگا اور اب تک اس کی تمام تر گفتگو میں نظر آنے والی بردباری یک لخت کافور ہو گئی وہ نہ جانے کیا سوچ کر سر جھکا کر پیٹ گئی اور اپنے سامنے زمین پر پڑے جامن کے خوشک پتوں میں پتوں کو مٹھی میں پکڑ پکڑ کر مرودنے لگی اس نے لائٹس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور یوں ہی سر جھکائے پیٹھی چہرے پر کربنگیز تاثرات لیے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی لائٹس کو اس بات کا شک تو آج صبح ہی پڑ گیا تھا کہ شمامہ حقیقت حال سے آگاہ ہے چنانچہ شمامہ کی خاموشی پر وہ مسترب نہ ہوا بلکہ یہی سمجھا کہ یہ معصوم لڑکی اپنے آپ یہ معصوم لڑکی اب اپنے بھیانک مستقبل سے خوفزدہ ہو کر وہی کچھ سوچ نہیں ہے جو گزشتہ شب اس کا باپ سوچ رہا تھا لائٹس بھی چھک رہا کافی دیر ایک ہی کیفیت میں بیٹھے رہنے کے بعد لائٹس نے کوئی بات کرنے کے لئے شمامہ کی جانب وہ کھولا ہی تھا کہ وہ نیچے پڑے پتوں پر پانی کے چند کترے دیکھ کر حیران رہ گیا شمامہ کا سر جھکا ہوا تھا اور غالباً اس کی آنکوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے لائٹس کے دل پر گھونسا پڑا اسے یوں لگا جیسے وہ اس ذہین حسینہ کا مجرم ہے شمامہ بدستور خاموش رہی لائٹس کی نظر اس کی مرمری گردن پر پڑی تو اسے شمامہ کے ملکوتی حسن کا دل سے قائل ہونا پڑا اس نے سوچا بدبودار گونگے مادوں کے بستر پر اس لڑکی کا وجود فیل حقیقت کائنات کی سب سے بڑی زیادتی ہوگی شمامہ کی طویل خاموشی دیکھ کر لائٹس سمجھ گیا کہ لڑکی خود بھی بہت کچھ چاہتی ہے لیکن شاید کہنے ہی پا رہی وہ کچھ کہنے کے لئے ہوت ہلانا ہی چاہتا تھا کہ شمامہ نے ایک چھٹکے سے سر اٹھایا اس کی گوری چٹی پیشانی سے لٹ اچھل کر ظرفوں میں جاٹ کی اس نے ایک لبی اور تھنڈی سانس لی آنسوں سے لبریز آنکھیں لائٹس پر ٹکائیں اور ہولے سے کہہ دیا ٹھیک ہے میں اپنے بابا سے بات کروں گی اور انہیں مجبور کروں گی کہ ایک جوان مدد کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے آپ ہر قیمت پر مہمان کی مدد کریں شمامہ کا انداز اور لہجہ ایسا تھا کہ لائٹس کو اپنا آپ بہت چھوٹا دکھائی دینے لگا اسے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے شمامہ سے بات کر کے ایک خود غرص انسان ہونے کا ثبوت دیا ہو ایک جوان مرد جس کے لیے مرنا یا جینا فیل حقیقت کوئی معنی نہ رکھتے تھے ایک شبنم سے دھولی ہوئی موتی کی کلی کو اپنی جان بچانے کی غرص سے موت کے حوالے کر رہا تھا لائٹس نے دل میں کہا کہ کہاں کی جوا مردی ہے اور پھر یکا یک نہ جانے اسے کیا سوجی کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا شمامہ چلیے اب ہمیں واپس چلنا چاہیے شمامہ حیرت سے لائٹس کو دیکھا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی خوبرو مہمان کسی بات پر خفا ہو کر یوں پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا یہی سوچ کر شمامہ دل میں گھبرائی لیکن ابھی اس کا گلہ روبھا ہوا تھا اور وہ کوئی بات کر کے اپنی کمزوری ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی چنانچہ وہ خاموشی سے لائٹس کے ساتھ چل دی دو پہر تک لائٹس اور شمامہ گھر لوٹ آئے سہن کے بارامدے میں بیچھی بانس کی چار پائی پر گونہ سوسک لیٹا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا ایک طرف بندی بکریوں کے پاس دوگا مادھو اپنے کام میں مسلوک تھا لائٹس اور شمامہ جو ہی گھر کے دروازے میں داخل ہوئے لائٹس نے یکا یک ایک عجیب حرکت کی اس نے اپنے دائیں پہلو میں چلتی ہوئی شمامہ کا نازک ہاتھ بڑی مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور ایک عجیب عزم کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے برامدے کی جانی پڑھا جہاں آپ بڑا سوسک اٹھ کر چار پئی بر بیٹھا عالمی استحجاب میں غرق پھٹی پھٹی آنکھوں سے لائٹس کو دیکھ رہا تھا لائٹس شمامہ کا ہاتھ دھامے سوسک کے سامنے آیا اور بغیر کسی تمہید کے بڑے سوسک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا محترم بزرگ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں ٹھیک اسی وقت کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی یہ غالباً بکریوں کو پلانے کا وہ برطن جو مادو کے ہاتھ میں تھا اچانک چھوٹ کر زمین پر جا گی رہا سب نے چونک کر مادو کی جانب دیکھا لیکن مادو نیچے زمین پر بیٹھا نہ جانے کیوں ٹوٹے ہوئے برطن کے ٹکڑے جمع کرنے میں مصرور تھا مادو کے ہاتھ سے برطن ٹوٹنے کے واقعے نہیں سوسک اور اس کی بیٹی پر کوئی اثر نہ ڈالا کیونکہ وہ تو پہلے ہی لائٹس کے موں سے نکلے ہوئے دھماکے کے اثر میں تھے گوڑا سوسک خوشی سے کپ کپانے لگا جبکہ شمامہ کا چہرہ شرم سے گلنار ہو گیا اس نے تیزی سے نظر زمین میں گاڑ دی سفید ریش سوسک یک لخت اپنی چار پئی سے اٹھا اور لائٹس کے ساتھ بغل گیر ہو گیا اگلے لمحے وہ بار بار لائٹس کا ماتھا چوم چوم کر ایک ہی بات دھورا رہا تھا بیٹا تم نے مجھے خرید دیا تم نے موبد آزم کو خرید دیا اب میں آرام سے مر سکوں گا سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے کئی سال پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ میں ہی مرقد کورش کا آخری موبد اور نگران ہوں بیٹا تم نے مجھے خرید لیا لائٹس اپنے دل میں ایک انجانی سی خوشی محسوس کر رہا تھا ایک ایسی خوشی جو کوئی بڑا کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے اسی لمحے شمامہ نہ جانے کیوں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی گھر کے کمرے کی طرف گئی بڑے سوسک کے دونوں ہاتھ ابھی تک لائٹس کے کندوں پر دھرے تھے سوسک نے ایک عظم سمیم کے ساتھ لائٹس کو مخاطب ہو کر کہا تم اگر میری بیٹی سے شادی کا اقرار نہ بھی کرتے تب بھی میں تمہارے ساتھ تخت جمشید کے تیخانے میں داخل ہونے کا فیصلہ کر چکا تھا بیٹا یقین جانو تمہارے سامنے بیٹی کی شادی کی شرط رکھ کر میں اپنے دل میں نگامت پحسوس کرنے لگا تھا اور پھر میں اس لیے بھی تخت جمشید کے تیخانے میں جانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے پرکھوں کی نشانیاں اور امانتیں وہاں رکھ کر اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ تحریر بھی وہاں چھوڑ دوں کہ مرقدِ کورش کا سلسلہ اپنی نسل میں آگے نہیں بڑھا سکا لہٰذا آہورِ مزدہ سے درخواست ہے کہ مجھے معاف کر دے تم خود ہی بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں مادھو بے شک مغ کون سے ہے لیکن میری بیٹی سے اس کی شادی کرنے پر مر جانے کو ترجیح دیتی اگر میری اکلوتی بیٹی بھی خودکشی کر لے تو میں کیا کروں گا تم نے میرا دل جیت لیا آہورا مزدہ تمہیں اونچے رکھ میں عطا کرے بڑا سوسک باقاعدہ رو رہا تھا لائتس بدستور خاموش کھڑا رہا وہ جان بودھ کر جذبات کے طوفان میں غرب بڑے سوسک کو پورا غبار نکالنے کا موقع دینا چاہتا تھا کافی دیر تک جب سوسک آنسو بہا چکا تو ایک نئے عزب کے ساتھ بولا ہمیں چاندنی رات میں وہاں جانا ہوگا میں نے اپنے پرکھوں سے سنا ہے کہ تاریخ راتوں میں وہاں جانا مناسب نہیں دراصل تیخانے کا دروازہ بہت مشکل جگہ پر ہے میں کبھی اندر داخل نہیں ہوا بلکہ صدیوں سے بھی کوئی وہاں داخل نہیں ہوا لیکن میں حیران ہوں کہ ہم وہاں جا کر تمہارا مطلوبہ من کا کیسے تلاش کریں گے جبکہ ہمیں یہ بھی اچھی طرح معلوم نہیں کہ وہ من کا تخت جمشید کے تیخانے میں ہے یا پارس کے کھنڑات میں کہیں اور لیکن لائیتس نے پور یقین لہجے میں بات کی میرا دل کہتا ہے کہ من کا تیخانے میں ہی ہے آپ نے اپنے خواب میں اچانک چھا جانے والی جو تاریخ رات دیکھی وہ غالباً وہی سورج گرہن ہے جس کا ذکر ہمارے اپن نشدوں میں ہے اور آپ نے یہ دیکھا کہ آپ مشل کو تخت جمشید پر نصب کرتے ہیں اس بات کو میں غیبی اشارہ سمجھتا البتہ جہاں تک تیخانے میں من کا ٹوڑنے کا تعلق ہے تو ایک مبہم سا سراغ ہے میرے پاس لیکن آپ کے سامنے بیان کر رہے ہوئے جھجکتا ہوں کہ کہیں آپ میری توہم پرستی پر میں حملول نہ کریں سوسک نے چونکتے ہوئے لائٹس کو دیکھا اور اسے اپنے ساتھ چار پئی پر بیٹھنے کیلئے کہا اور پھر بڑی شفقت سے بولا نہیں نہیں میری نظر میں تم ایک نورانی فرشتے ہو تم تواہم پرست کیسے ہو سکتے ہو مجھے بتاؤ ایسا کون سا سراغ ہے تمہارے پاس اب لائٹس نے کسی قدر جھجکتے ہوئے کہا جس خستہ حال دیوانے کی بابت میں نے آپ کو اپنی کہانی میں بتایا تھا وہ مجھے ساری رات ایران کے ہماسے ملنی سناتا رہا صبح ہوتے ہی یک لکھ آپے سے باہر ہو گیا دراصل اسی وقت میں نے اس سے منکی کی بابت دریافت کیا تھا وہ اس قدر مشتعل ہوا کہ مجھے پتھر مارنے لگا اور ساتھ کے ساتھ وہ بار بار ایک ہی بات دھوڑا رہا تھا کہ میں تمہیں مقدس مورتی نہیں توڑنے دوں گا اب میرے ذہن میں آتا ہے کہ تیخانے میں کہیں ایسی مقدس مورتی شاید موجود ہو جس کے جسم میں یا پھر آنکھ کی جگہ میرا مطلوبہ من کا یعنی کہ زمورت کا من کا جڑا ہو یہ میری خامخیلی ہو سکتی ہے لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ سراغ ہی ہو سوسک لائٹس کی بات سن کر گہری سوچ میں گھوم ہو گیا اس کے چہرے پر سوچ کی ایک مرتعش لہر آ کر رکھی تھی مقدس مورتی اس نے زیرے لب بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا تیخ خانے میں مقدس مورتی تم شاید نہیں جانتے کہ زرتشتیوں میں مجسموں اور مورتیوں کی پوجہ نہیں کی جاتی زرتشتی صرف اور صرف آتش پرستی ہی کیا کرتے تھے البتہ حقہ منشی بادشاہوں بعض شہزادوں کی مورتیاں محض یادگار کے طور پر بنائی جاتی تھی انہیں ایک لحاظ سے مقدس بھی سمجھا جاتا تھا لیکن ایسا مقدس نہیں کہ جس کی پرستش کی جائے تمہاری بات میں وہ دیوانہ جس مورتی کا ذکر کر رہا ہے وہ مجھے کوئی ایسی ہی مورتی لگتی ہے جو شاید آتش پرستوں کی بنائی ہوئی نہ ہو میں نے سنا ہے تخت جمشید کے تیخانوں میں غیر زرتشتی مذہب کی پیشمار مورتیاں رکھی ہیں شاید وہ انہی میں سے کوئی ہو سوسک کی بات سن کر لائٹس کے ماتھے پر بھل پڑ گئے غیر زرتشتی مذہب کی مورتیوں کا تخت جمشید کے ساتھ کیا تعلق سوسک نے کسی استاد کی طرح لائٹس کو سمجھاتے ہوئے کہا قدیم زمانے میں جب کوئی بادشاہ کسی کے ملک پر حملہ کرتا تھا اور اس ملک کو فتح کرتا تھا اس قوم کے بوتوں کو بھی مال غنیمت کے طور پر اٹھا لاتا مثلاً سائرس اور داریوش نے الگ الگ زمانوں میں بائبل الگ الگ زمانوں میں عظیم بابل کو تسخیر کیا اور وہ جب وہاں سے لوٹا تو بابل کے بہت سے قیمتی بجسمیں اور بھوت اٹھا کر ایران لے آئے اسی طرح جب داریوش ملک ہن کے صوبہ پنجاب اور سندھ پر حملہ آور ہوا تو وہاں کی مورکیاں بھی واپسی پر اپنے ساتھ اٹھا لیا یہ دراصل بھوت پرس مذہب کو بتانا چاہتے تھے کہ بیش مار خداوں کی پرشتش کے مقابلے میں ایک آہورہ مزدہ کی عبادت سے ہی نجات ممکن ہے یہی وجہ ہے کہ تخت جمشید کے تیخانوں میں دوسرے مذاہب کی مورکیاں گویا ایک طویل عرصے سے قید میں پڑی ہیں ہو سکتا ہے وہ مقدس مورتی جس کا تم ذکر کر رہے ہو کسی بدھ بکشو کی بنائی ہوئی ہو اور اس میں مالا کا سطر و من کا محفوظ کر لیا ہو مجھے یقین ہے تیخانے میں گوتم بھوت کی مورکیاں بھی ہوں گی سوسک کی یہ بات سن کر لائٹس کی دل میں مسررت کے شرارے پھوٹنے لگے اب اس کا دل کہتا تھا کہ وہ بل آف کی دیرے دیرے اپنی منزل کے قریب آ پہنچا ہے